اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو دمہ کے مریض ہیں وہ کیا کھانے کھائیں اور کیا وہ کھانے ہیں جو کھانے سے ان کے سانس کی جو تکلیف ہوتی ہے اچانک سانس میں رکاوٹ آتی ہے چھاتی ان کی رک جاتی ہے سینہ ان کا رک جاتا ہے تو وہ کون سے کھانے ہیں کہ جو ان کو نہیں کھانے چاہیے دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو آپ کو پتا ہے پھل اور سبزیاں ایسی چیز ہیں جن کا اکثر میں ذکر بھی کرتا رہتا ہوں اور دمہ کو لے کے ایک خاص بات ہے کہ جو ایستما ہوتا ہے اس میں انفلمیشن ہوتی ہے اس میں سوزش ہوتی ہے بار بار جس کی وجہ سے دمہ کے مریضوں کو اٹیکس ہوتے ہیں تو یہ جو دمہ کے مریضوں کو اٹیک ہوتے ہیں انفلمیشن ہوتی ہے اس کے ایک بڑی وجہ ہوتی ہے فری ریڈیکلز جو ہماری جسم میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں ہمارے پھر پھروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے انفلمیشن ہوتی ہے لیکن جب آپ پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں اور خاص طور پر یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں تازے جو ہوتے ہیں پھل اور سبزیاں ان کی جب آپ وہ چیزیں کھاتے ہیں تو اس میں ہوتے ہیں وائٹیمن ای ہوتا ہے وائٹیمن سی ہوتا ہے اور بیٹا کیروٹین ہوتی ہیں اب یہ سارے بڑے اچھے انٹی آکسیڈنٹس ہیں اب ان انٹی آکسیڈنٹس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو انفلمیشن ہے جو سوزش ہے وہ کم سے کم ہوگی اور جب سوزش کم ہوگی تو ظاہر ہے اس کا سیدھا سیدھا یہ مطلب ہے کہ آپ کو دماغ کے اٹیک کم ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے تو پھل اور سبزیاں جو ہیں وہ دماغ کے مریضوں کے لیے بہت کاراملی ہیں دوستو اس کے بعد باری آتی ہے ایک اور ایسی کھانے کی جو آپ کے لیے بہت فائدہ ہے اور جس کا یہ ہے وائٹیمن ڈی جیسے کہ میں نے پہلے آپشن پر ذکر کیا کہ کیونکہ سوزش ہوتی ہے انفلمیشن ہوتی ہے اور بعض کاتھ ظاہر ہے جرسیم بھی ہوتے ہیں بیکٹیریا ہیں وائرسز ہیں تو انفیکشن بھی ہو جاتی ہے انفلمیشن کے ساتھ ساتھ تو اب جب انفلمیشن کی وجہ سے دماغ کا مریض جو ہے اس کی حالت خراب ہو رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا جو ایمیون سسٹم ہے اس کی بہت امپورٹنس ہو جاتی ہے ایمیون سسٹم جو ہے اس کو بہت ساری چیزوں کے علاوہ جو بہت زیادہ ایک چیز فائدہ دیتی ہے وہ اس کا وائٹیمن ڈی کا لیول اگر کسی کا وائٹیمن ڈی کا لیول اچھا ہے تو اس بات کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جب اس کو دماغ کا اٹیک ہوگا تو وائٹیمن ڈی کا وہ لیول اس کے ایمیون سسٹم کو اتنا سٹرانگ بناتا ہے کہ جس کی وجہ سے جلدی اس اٹیک پر قابو ڈالا جا سکتا ہے وائٹیمن ڈی کا سب سے اچھا سورس کیا ہے دھوپ ہے اب باہر بیٹھیں دھوپ کے اندر رنگ کی خیر ہے رنگ تو پھر بھی بعد میں گورا چیٹا کر لیں گے لیکن سنس جو ہے نا لائٹ وہ سب سے اہم ذریعہ ہے آپ کے لیے وائٹیمن ڈی کا لیکن اگر فرض کریں آپ نہیں بیٹھنا چاہتے آپ گوری چیٹا ہی رہنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں پھر کوشش کریں کچھ کھانے ہاں سے کھائیں جیسے کہ مچھلیوں ہوتی ہیں سیلمن ہے ٹونا ہے ساورڈ فیش ہے اور اسی طرح سے دودھ کے اندر بہت زیادہ یعنی کہ جو دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی وہ چیزیں خاص طور پر جو مارکٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ فورٹی فائیڈ بھی وائٹیمن ڈی وہ استعمال کریں اورنج جوس ہوتے ہیں ان کے اندر بھی انہوں نے وائٹیمن ڈی ڈالا ہوتا ہے وہ استعمال کریں اور پھر اور کچھ نہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی ڈاکٹر سے بات کریں گے وہ آپ کو چار سو سے آٹھ سو انٹرنیشنل یونٹ تک ہو سکتا ہے کہ وائٹیمن ڈی وہ آپ کو بتا دیں کہ آپ لیا کریں اور وائٹیمن ڈی چیک کروالیں پہلے تو بہت اچھی بات ہے تو دوسری چیز جو دمہ کے مریض لے سکتے ہیں خوشی خوشی ہانس کھیل کے وہ وائٹیمن ڈی ہے اور اس سے بنیوی چیزیں ہیں اور سورج کے سامنے بیٹنا ہے تاکہ وائٹیمن ڈی ان کے جسم میں پورا اس کے بعد دوستو جس چیز کی باری آتی ہے کہ دمہ کے مریضوں کو وہ استعمال کرنی چاہیے وہ بدام ہیں جیسے کہ بدام ہو گئے کچھے بیج ہوتے ہیں مختلف قسم کے آپ کو پتا بیج ہم کھاتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے سبزیوں میں ایک گوبی کے قسم ہوتی ہے اکثر میری ویڈیو میں ذکر ملتا ہے بروکلی اب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ دمہ کے مریضوں کے لیے اس لیے بہتر ہیں کہ ان کے اندر ہوتا ہے وائٹیمن ڈی اب وائٹیمن ڈی کے اندر ایک کیمیکل ہے جس کو ہم ٹوکو فیرول کہتے ہیں اب جب یہ ٹوکو فیرول کا کیا کام ہوتا ہے کہ دمہ کے مریضوں میں دمہ کے اٹیک کے بعد کتنی زیادہ ان کو کھانسی ہوگی سانس کی نالیوں کی بندش ہوگی تو وہ فیصلہ عام طور پر جو چیزیں کر رہی ہوتی ہیں ان میں سے کہ یہ کیمیکل بھی ہے تو اس کا ہونا آپ کے جسم میں زیادہ فائدہ میں آندہ ہے اس لیے کوشش کریں کہ آپ بادام کھایا کریں اور یہ جو باقی چیزیں میں نے کہیں ہیں تو وہ ضرور کھائیں کیونکہ اس سے آپ کو جو وائٹیمن ڈی ملتا ہے تو وہ آپ کے دمہ کے اٹیک کو روکنے میں کافی حد تک آرامد ہے اور اٹیک ہو جائے تو آپ کو علامات پھلوں میں ایک ایسی چیز ہے جو دمہ کے مریضوں کو نہیں لینی چاہیے حالانکہ میں نے کہا تھا کہ تازہ پھل سبزیاں کھائیں اور مالٹے کھائیں سیب کھائیں یہ دمہ کے مریض کے لیے بہت فائدہ کی چیزیں ہیں لیکن بعض اوقات آپ پھلوں کو اگر سکھا کے کھاتے ہیں ڈرائیڈ فروٹ جنہیں کہتے ہیں مثال کے طور پر گھروں میں ہم نے اچار ڈال ہوتا ہے اسی طرح سے ہم نے لیمن جوز جو ہے وہ اپنے بوتلوں میں بند کر کے رکھا ہوتا ہے جب آپ کسی چیز کو بحفوظ کرتے ہیں پھلوں کو ڈرائیڈ کرتے ہیں خوشک کر کے کھاتے ہیں تو ان میں سلفائٹس ہوتے ہیں اب وہ جو سلفائٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے دمہ کے اٹیک کے لیے ٹھیک نہیں ہیں وہ آپ کے مسئلے کو زیادہ کرتے ہیں تو دوستو جہاں پہ تازہ پھل اور سبزیاں آپ کو کھانی چاہیے وہاں پہ جو ڈرائیڈ فروٹس ہیں اور ڈرائیڈ فروٹس سے مراد کیا ہے وہ پھل جو آپ نے خوشک کی ہوتے ہیں قدرتی جو تازہ پھلوں کو خوشک کرنے کے لیے جو کیمیکل یوز ہوتے ہیں وہ دمہ کے مریضوں کے لیے ٹھیک نہیں ہیں یہ گھروں میں اچار شچار جو ہیں یہ اور جیسے میں نے ذکر کیا تو ان چیزوں کو آپ نے کم سے کم استعمال کریں یا بالکل ہی پرہز کریں تو بہتر ہے دمہ کے مریضوں کے اہم معلومات ہے بینز کے بارے میں جیسے مٹر ہے لوبیا ہے اور اسی طرح سے آپ ان میں شامل کریں یہ جو پیاز ہے لیسن ہے اور بوتلیں جو آپ پیتے ہیں یہ جو جس میں سے گیس نکلتی ہے اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کے اندر گیس ہوتی ہے اور جب دمہ کا مریض ان کو کھاتا ہے تو پیٹ میں اپارا ہوتا ہے جو دمہ کے مریض کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا لیکن بینز جو ہوتی ہیں یہ بعض کا دمہ کا اٹیک بھی کروا دیتی ہیں تو یا تو ان کو کم سے کم استعمال کریں لیکن اگر ان کو پھلیوں کو بینز کو لوبیا کو مٹر کو اگر استعمال بھی کرنا ہے تو پہلے پان سات دفعہ اس کو پانی میں نتھار لیں پانی میں رکھیں تو اس کی جو گیس ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے تو پھر شاید اتنا زیادہ مسئلہ یہ نہیں کرتا لیکن اگر آپ اس کے بغیر استعمال کرتے ہیں تو پھر چانسز بہت زیادہ ہیں کہ دمہ کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے دوستو اگرچہ کافی چائے چائے کی خاص طور پر اگر میں بات کروں تو بڑا مشہور ہے کہ چینیوں کو عادت تھی چائے پینے کی پھر گوریس کو لے کے آئے انڈیا پاکستان میں اور یہ حکیموں کے پاس سے ملتی تھی اور دمہ کا جن کو اٹیک ہوتا تھا تو ان کے لیے کہتے تھے کہ پڑیوں میں یہ دی جاتی تھی بعد میں ظاہر ہے اس کی کیونکہ بڑی عادت پڑ جاتی ہے تو لوگوں کو سب کوئی عادت پڑ گی پاکستان میں تو بہت زیادہ لوگ چائے پیتے ہیں لیکن جو دمہ کا مریض ہے ان کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ چاہے چائے ہو کافی ہو یہ مسالہ جات ہو یہ جڑی بوٹی ہو بعض کاتین کے اندر سیلی سائلیٹ نامی ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو ایسپرین میں بھی ہوتا ہے جو دردوں کی دوائی ہوتی ہے یا جو دل کے مریضوں کو ہم دیتے ہیں تو بعض دمہ کے مریض جو ہیں ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے ان چیزوں کو لینے کے بعد تو آپ نے خود کو پہچاننا ہے کہ اگر آپ دمہ کے مریض ہیں اور آپ کو اس طرح کی چیز لینے کے بعد طبیعت خراب ہوتی ہے تو اس کا مطلب سادہ سادہ یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز نہیں لینی چائے کافی جڑی بوٹیاں یا مسالہ جاتا تو بات کریں مچھلیوں کی اگرچہ میں وائٹمن ڈی کے سلسلے میں ذکر کر چکا ہوں ویڈیو کے آغاز میں کہ آپ مچھلی کھا سکتے ہیں لیکن اسی طرح سے مچھلیوں کو ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے کہ ان کے اندر بسیکلی جو ہے جیسے سیلمن ہے ہیرنگ ہے ٹیونہ ہے اور ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر ہوتی ہے اومیگا تھری فیٹی ایسٹس اب جو اومیگا تھری فیٹی ایسٹس ہے دمہ کے مریضوں میں ایمیونو گلوبلن ای آئی جی ای انٹی بوڈیز کو وہ کم کرتی ہے اب یہ انٹی بوڈیز کیا کرتی ہیں دمہ کے جو کچھ مریض ہوتے ہیں وہ اللرجک ایستماع کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے اندر یہ انٹی بوڈیز زیادہ ہوتی ہیں جتنی زیادہ ہوتی ہیں اتنے زیادہ اٹیک ہوتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ مچھلیوں کا جو استعمال ہے وہ اس طریقے سے دمہ کے مریضوں کو فائدہ دیتا ہے لیکن دمہ کے مریض کیونکہ بہت زیادہ سٹری رائیڈ لے رہے ہوتے ہیں گولیاں تو وہ جو سٹری رائیڈ کی زیادہ ڈوز ہے وہ جو مچھلی کا یہ اچھا اثر ہے اس کو کم کر دیتی ہیں لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ مچھلیوں کا استعمال کرنا چاہیے اور تاکہ دمہ کے مریض کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے وائٹیمن ڈی بھی ملتا ہے اور جیسے میں نے بات کی کہ اومیگا تری فیٹی ایسرز کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہم کو جیسے کہ میں ذکر کر چکا ہوں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایستما کی ایک قسم ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں الرجک ایستما اب یہ جو الرجک ایستما ہوتا ہے بعض وقت کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی خوراک انہوں نے کوئی کھائی ہے چاہے تو وہ نٹس تھے بادام اخروٹ یا کوئی روٹی تھی گندم کی بنی ہوئی یا کوئی مچھلی کی قسم تھی یا دودھ کی بنی ہوئی چیز تھی تو اچانا کہ ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے ان کو سانس کی زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے ان کو دماغ اٹیک ہو جاتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کھانے کی الرجی ہے تو پہلے تو اسے پہچاننا ہے کہ وہ کس چیز سے الرجی ہے اور اس کے بعد اس کو ہمیشہ اپنے پرہیز کرنا ہے یہ بہت ضروری ہے تو فود الرجی بھی ایستما کے مریضوں کو تنگ کرتی ہے اور ان کو پہچاننا ضروری ہے وہ کون سا کھانا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے ہر شخص کے لیے مختلف ہوتا ہے تو وہ جس کی وجہ سے ان کو الرجی ہوتی ہے دوستو دماغ کو لے کے ایک چیز ہمیں بالکل کلئر ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں یعنی جتنی آپ کو ضرورت ہے اس سے زیادہ اگر آپ کھاتے ہیں تو وہ جو انرجی ہوتی ہے وہ آپ کی فیٹ یا چکنائی کی شکل میں آپ کے جسم کے اندر اکٹھی ہو جاتی ہے اب وہ جو اکٹھی ہوتی ہے وہ آپ کا وزن بڑھاتی ہے اور جب بھی آپ کا باڈی میس انڈیکس تیس سے زیادہ چلا جاتا ہے یعنی آپ اوبیسٹی یا مٹاپا میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد سے دوستو پھر ایک تو دماغ کے اٹیک آپ کو زیادہ ہوتے ہیں دماغ کی بیماری آپ کو زیادہ ہوتی ہے دماغ کے بیماری کے اٹیک کی صورت میں جو سٹیروائٹ وغیرہ دیے جاتے ہیں ان کے اثرات کام ہوتے ہیں اس لیے کوشش کریں کہ اگر آپ دماغ کے مریض ہیں یا دماغ سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے وزن کو جو ہے آپ برقرار رکھیں نارمل رینج میں باڈی میس انڈیکس کیا ہوتا ہے ویٹ ان کلو گرہم ڈیوائیڈ بائی ہائٹ ان میٹر کا سکیر لیں اگر آپ کا وہ پچیس اور تیس کے درمیان ہے تو آپ اوورویٹ ہیں پچیس سے نیچے ہے اٹھارہ اور پچیس کے درمیان تو آپ نارمل ہیں اور اگر تیس سے زیادہ ہیں تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں آپ اپنی ڈائیٹ کا خواہ رکھیں اور موٹاپا جو ہے اسے آپ بچیں یہ بہت ضروری ہے سب سے آخر میں میرے دوستوں بہنوں اور بھائیوں ان لوگوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے جن کو ٹماتر بہت پسند ہیں ٹماتر ہمارے تمام روایتی کھانوں میں ڈلتے ہیں اکثر اور بہت سارے لوگ تو بڑے شوقین ہوتے ہیں ٹماتر کے استعمال کے کھانوں کے اندر تو اس کے اندر لائیکو پین نامی ایک کیمیکل ہوتا ہے اور وہ جو آرگینک کیمیکل ہے قدرتی وہ چیز ہے وہ دمہ کے مریضوں کو بہت فائدہ دیتا ہے تو ٹماتر کا استعمال آپ کر سکتے ہیں خوشی خوشی دوستو یہ تھی وہ تمام خوراکیں جن کو آپ کو استعمال زیادہ کرنا چاہیے اور کم کرنا چاہیے اگر آپ دمہ کے مریض ہیں اس طرح کی ویڈیو ملتی رہیں گے ویڈیو کو لائیک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو دوستوں رشتہ داروں سے شیئر کا ایک آپشن ہوتا ہے آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائے بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں